سٹوڈنٹس آج ہم ہائی جم کے بارے میں پڑھیں گے یہ جو لڑکی چھلانگ لگا رہی ہے اس کو ہائی جم کہتے ہیں یعنی انچی چھلانگ جس کو ہم ورٹیکل ڈسٹنس تیہ کرتے ہوئے لگاتے ہیں اگر ہم ہائی جم میں پہلے میرمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے پھر ہم ہائی جم کے رولز کے بارے میں پڑھیں گے ہائی جم کی میرمنٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ جو آپ کے سامنے خمبے نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک دائیں جانب پہ ایک بائیں جانب یہ جو دو خمبے ہوتے ہیں ان کو انگلیش میں اپ رائٹس کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا دوسرا نام ورٹیکل کروز بار ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ دو ورٹیکل کروز بار جو ہیں انہوں نے ایک ہوریزنٹل کروز بار کو پکڑا ہوا ہے یہ جو ہوریزنٹل کروز بار ہے یہ درمیان میں لگی ہوئی ہے جس کے اوپر سے ایتھلٹ شلانگ لگاتا ہے اس کو ہم ہوریزنٹل کروز بار کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہوریزنٹل کروز بار ہے اس کو دو ٹیکوں نے یعنی دو سپورٹس ہوتی ہیں جنہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اردو میں ٹیکے کہتے ہیں انگلش میں سپورٹرز کہتے ہیں جو ہوریزنٹل کروز بار کو پکڑے ہوئے ہیں اگر ہم دیکھیں ان کی پمائش کے بارے میں کہ جو ہوریزنٹل کروز بار ہے جس کو ہم صرف کروز بار بھی کہتے ہیں تو اس کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ فور میٹر ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے 4 میٹر ہوتی ہے اور جو ٹیکے ہوتی ہیں جو اس کو پکڑے ہوئے ہیں ان کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ 6 سینٹی میٹر اور چڑھائی 4 سینٹی میٹر ہوتی ہے اس کے علاوہ ہی تو خدوں خمبے لگے ہوئے ہیں جن کو ہم ورٹیکل اور کروس پار کہتے ہیں یا اپ رائٹس کہتے ہیں ان کی جو ان کا جو ڈسٹنس ہوگا ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ کم از کم یا منیمم 4 میٹر اور میکسیمم 4.04 میٹر ہوگا میکسیمم کتنا ہوگا 4.04 میٹر ہوگا اس کے بعد ہم میٹ کی بات کرتے ہیں میٹ کی جو چڑھائی ہوتی ہے وہ کم از کم 3 میٹر اور لمبائی 5 میٹر ہونی چاہیے اور اس میٹ کی جو مٹائی ہے وہ 70 سینٹی میٹر ہونی چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ جو میٹ کی چڑھائی ہے وہ 4 میٹر اور لمبائی 6 میٹر بھی ہوتی ہے لیکن جو عام مقابلے ہوتے ہیں ان میں میٹ کی چڑھائی تین میٹر لمبائی پانچ میٹر کم مز کم ہونی چاہیے ورڈ کم مز کم پیرا گور کریں ٹھیک ہو اگر ہم ہائی جم کے رنوے کے بارے میں بات کریں تو ہائی جم کا رنوے جو ہوتا ہے ون ون ایٹی کے اینگل پہ ہوتا ہے یعنی ون ایٹی کے اینگل تک ایتھلٹ جو ہے وہ یہاں سے کہیں سے بھی جمپ لگا سکتا ہے یعنی ون ایٹی کے اینگل کو ایتھلٹ نے جو ہے فولو کرنا ہے آپ میری بات سمجھا رہی ہے کہ ایتھلٹ نے کیا کرنا ہے کہ ون ایٹی کے اینگل میں رہتے ہوئے اس کروز بار کے اوپر سے چھلانگ لگانی ہے اگر ہم بات کریں رنوے کے بارے میں یہ جو رنوے ہوتا ہے اگر ہم اس کے بارے بات کریں تو اس کی جو میکسیمم جو اس کی مینیمم جو اس کی ویتھ ہے وہ سولہ میٹر ہوگی اور جو مینیمم اس کی لمبائی لین تھے وہ پندرہ میٹر ہوگی گیا یہ کس کی بات کیا ہم نے رنوے کی بات کیا ہائی جم کے جہاں سے ایتھلٹ باگتا ہے اور کروشے میں میشہ باگتا ہے اب ہم ہائی جم کے رولز کے بارے بڑھتے ہیں انٹرنیشنل سوسییشن آف ایتھلیٹک فیڈریشن جس کو ہم اب ورلڈ ایتھلیٹکس بھی کہتے ہیں اس کے مطابق ٹیک آف مست بی میڈ ویڈ ون فوٹ آنلی ہے جب بھی ایتھلٹ چلان لگاتا ہے تو اس کو وہ صرف اپنا ایک پاؤں استعمال کر سکتا ہے دونوں پاؤں کو یوز کرتے ہوئے دونوں فوٹ کو یوز کرتے ہوئے چھلانگ نہیں لگا سکتا یہ رول نمبر ون ہے کہ آپ صرف ایک فوٹ کا یوز کر سکتے ہیں ہائی جمپ میں ٹیک آف کرنے کے لیے چھلانگ لگانے کے لیے جب بھی گیم سٹارٹ ہوتی ہے نا تو ایتھلٹس کی باریاں جو ہوتی ہیں نا وہ کرا اندازی سے مقرر کی جائیں گی کرا اندازی میں لوٹری کے ساتھ کہ جس کی جونسی باری آج گئی لوٹری میں وہ اسی باری سے اپنی جمپ لگائے گا ٹھیک ہو گیا رول نمبر فور یہ ہے کہ جب بھی جو چیف جج ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہماری جو سب سے پہلی بلندی اور ہر راؤنڈ کے بعد ہم ہائٹ کو کتنا انکریز کریں گے یہ بھی بتا دیتا ہے وہ الان کرتا ہے اناؤس کر دیتا ہے تمام ایتھلٹس کے سامنے کہ جو ہماری شروعاتی بلندی ہوگی جس پہ ہم نے گیم کو شروع کرنا ہے اور ہاں اس کے بعد ہم کتنی بلندی برہتے جائیں گے اس کے بارے میں بتاتا ہے چیف جج ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جب ایتھلٹ جو ہے وہ اگر کسی ایک بلندی پر تین بار فیل ہو جائے یعنی وہ کوشش کر رہا جمپ کرنے کی نہیں کر پارا کسی ایک بلندی پر تین بار فیل ہو جائے یا وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ مختلف بلندیوں پر تین بار فیل ہو جائے جمپ نہ کر سکے انہیں کروس نہ کر سکے تو اس کو مقابلے سے نکال دیا جاتا ہے وہ کوالیفائی نہیں کر سکتا جیسے کہ میں نے کہا کہ کسی ایک بلندی پر تین بار فیل ہو جائے یا مختلف بلندیوں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ کسی ایک بلندی پر فیل ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اس سے نیکسٹ بلندی یا اس سے نیکسٹ بلندی پر شلانگ لگاؤں گا میں نہیں لگاتا اس بلندی پر شلانگ تو نیکسٹ بلندی پر بھی شلانگ نہ لگا پائے یا کسی ایک بلندی پر شلانگ لگائے اور تین بار فیل ہو جائے لگا تار تو اس ایتلیٹ کو مقابلے سے نکال دیا جاتا ہے خارج کر دیا جاتا ہے ڈس کوالیفائی کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ایک ایتلیٹ کروس بار کے اوپر سے شلانگ لگاتا ہے اور جب وہ شلانگ لگا رہا ہوتا ہے تو وہ کروس بار کو نیچے گرا دے اس کی بوڈی سے کروس بار ٹچ ہو جائے اور نیچے گر جائے یا وہ کروس بار کو شلانگ لگاتے ہوئے اس کے نیچے سے گزر جائے اور کروس بار کا جو اگلا علاقہ ہے جس میں میٹ آتا ہے اس کو ٹچ کر لے تو یہ تمام چیزیں فاؤل میں آئیں گی اس کے علاوہ ایتھلٹ جو ہے جب مقابلہ شروع ہو گیا ہے تو وہ اس علاقے میں جو مقابلہ کا ایریا ہے رنوے ایریا ہے اس پر کسی قسم کی پریکٹس نہیں کر سکتا لیکن مقابلہ شروع ہونے سے پہلے دو بار موقع ملتا ہے ایک ایتھلٹ کو کہ وہ دو بار پریکٹس کر سکے ہائی جمپ کی صحیح ہو گیا ہائی جمپ میں ایتھلٹ کے پاس صرف ایک صرف ایک منٹ ہوتا ہے اپنی پرفارمس کو شو کرنے کے لیے اونلی ون منٹ کے اندر اندر اس نے چلانگ لگانی ہوتی ہے اگر جو میں نے بتایا آپ کو کہ تین بار اگر وہ فیل ہو جائے کسی ایک جمپ کو گروس کرنے میں تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے یہ والا قانون اگر پہلی پوزشن کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے یعنی میچ ٹائے ہو چکا ہے اور پہلی پوزشن کے لیے ہو رہا ہے مقابلہ تو یہ والا رول تب لاغو نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلی پوزشن میں میچ برابر ہو چکا ہے پانچھے ایتھلٹس کا یا دو تین ایتھلٹس کا تو اگر وہ جتنی مرضی بار فیل ہوتے جا رہے ہیں تو ہم ان کو مزید باریاں دیتے رہتے ہیں تاکہ کوئی پہلی پوزشن کا فیصلہ ہو سکے لیکن یہ جو رول ہے یہ باقی میچ پہ تو لاغو ہوگا لیکن پہلی پوزشن کے لیے لاغو نہیں ہوتا اس کے بعد یہ میں نے بتایا آپ کو کہ کیا کچھ ہے کروز بار گرنی نہیں چاہیے اگر آپ کروز بار کو ٹچ کر لیتے ہو جم کرتے ہو وہ گرتی نہیں ہے تو تب آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوگے لیکن اگر وہ گرت جائے آپ نے ٹچ کیا کروز بار کو جمپ لگاتے ہوئے تو پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں کہوں گی کہ اگر اگر تین چار اتھلٹ ہیں جن کا ٹائے ہو چکا ہے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا اس کے لیے سب سے پہلے دو رولز کو فولو کیا جائے گا اگر میچ برابر ہو گیا پہلا رول یہ ہوگا کہ جو تین اتھلٹ کا میچ برابر میں آ گیا ہے ٹائے ہو چکا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان تین اتھلٹ میں سے کس اتھلٹ کی کس اتھلٹ نے یہ جو بلندی ہے جس بلندی میں میچ ٹائے ہوا ہے اس بلندی کو سب سے کم کوششوں میں بور کیا ہے وہ اتھلٹ جیت جائے گا یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس اتھلٹ کی نکامیاں سب سے کم ہیں میچ کے شروع ہونے سے لاس تک تو وہ ایتھلٹ جیت جائے گا یہ کب ہوگا یہ دو رول ہم کب فولو کرتے ہیں جب تین ایتھلٹ یا دو ایتھلٹ کا میچ ٹائے ہو جائے تو ہم پھر اس رول سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی رول سے بتا دیئے میں نے آپ کو کہ کیا کیا رولز ہیں لیکن اگر میچ برابر ہو جائے تو پھر ہم کون سے دو رولز کو فولو کریں گے میں نے آپ کو بتایا کہ جس ایتھلٹ کی نکامیاں سب سے کم ہوگی میچ کے شروع ہونے سے لے کے میچ کے آخر تک جس میں میچ ٹائے ہو چکا ہے اس ایتھلٹ کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے اسی طرح اگر دو ایتھلٹ کا مقابلہ اینڈ میں جا کے ٹائے ہو جاتا ہے تو ہم اس کا فیصلہ ایک اور طریقے سے کٹ سکتے ہیں یا ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اگر دو ایتھلٹ کے مبین مقابلہ ٹائے ہو چکا ہے تو کس ایتھلٹ نے دونوں میں سے کس ایتھلٹ نے اس ہائٹ کو کم کودشوں میں عبور کیا ہے جس ایتھلٹ نے کم کودشوں میں اس ہائٹ کو عبور کیا ہوگا ہم اس ایتھلٹ کو یہ سمجھیں گے کہ یہ جیت گیا ہے لیکن اگر ان دو طریقوں سے بھی برابری کا فیصلہ نہ ہو سکے ٹائے میچ کا فیصلہ نہ ہو سکے تو ہم ایک اور چیز کا سہارہ لیں گے جس کو جمپ آف کہتے ہیں ہائی جمپ کے اندر جمپ آف میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جن ایتھلٹ کے میبین فیصلہ برابری کا آ رہا ہے ہم ان کو ایک ایک کوشش تب تک دیتے رہیں گے ہر ہائٹ پہ کہ جب تک وہ اس کو کروس نہ کر لے یا ان میں سے کوئی ایک جیت نہ جائے ہم تب تک ان کو ایک ایک مزید باریاں دیتے جائیں گے اس کو ہم جمپ آف کہتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اللہ حافظ